بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا انصر اللہ والفتح صدق اللہ العظیم میرے تمہار دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں شراز مغل بیچ کے تلواریں خرید لیا مسلح ہم نے بیٹیاں لڑتی رہی ہم لوگ دعائیں مانگتے رہے مسلمانوں ایک دو دن پہلے کشمیر کے اندر ایک چھوٹی سی بچی معصوم سی پری جس نے ایک کرسٹل بم اٹھایا اور وہیں پر وہ پھٹ گیا اور بچی زخمی ہو گی جس کا میں نے آج سنا کہ وہ بچی جامع شہادت نوش کر گئی ہے وہ بچی تو خود شہید ہو گئی وہ بچی تو دنیا سے چلی گئی لیکن مسلمانوں تمہارے لیے اور میرے لیے سوالیہ نشان کھڑا کر گئی کیا ریاست اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ایک ریاست کے ہوتے ہوئے ایک پاکستان کی جہاں پر بھی سرحدیں ٹکراتی ہیں کوئی نہ کوئی ہمارے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے کیا مسلمانوں کا خون اتنا ہی سستا ہے جب کوئی چاہے اٹھا لے جب کوئی چاہے اٹھا کے مار دے اٹھا کے پھینک دے کیا ہمارا خون اتنا سستا ہے تو اس ساری چیزوں کی آج میری جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہے اور ایسی رہائیگان جانے دیں گے تو اس کے پیچھے ہم کیا حکمتی عملی استعمال کریں ہم کیا حکمتی عملی ایسی اپنائیں کہ جس کے ذریعے ہماری بچیاں جو ہے معصوم بچیاں گھروں سے نکلتی ہیں سرحدوں پر وہاں پر کبھی بم پھیکے ہوتے ہیں کبھی ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں ہماری بسز وہاں سے اگر گزرتی ہیں کشمیر میں آپ نے پہلے دیکھا تھا وہاں سے یہ رسس کے گھنڈے انڈیا کی طرف سے فائرنگ کرنے کے ان کو شہید کر دیتے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہوگا ان کو کون جواب دے گا ہماری ریاست بھی خاموش بیٹھے گی ہمارے لوگ بھی خاموش بیٹھے گے تو ان سے کون پوچھے گا پھر جا کے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح شام کے اندر بچی نے شہید ہوتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کو جا کے شکایت کروں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کی معصوم بچیاں بھی اللہ کو جا کے شکایت کر دیں تو یہ پاکستان اللہ نہ کرے شام جیسی ریاست تو کہیں نہ بن جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ عراق کی بچی نے جو جاتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے جو الفاظ کہیے تھے آج عراق کا حال آپ جا کے دیکھ لیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ریاست کہیں عراق کی طرح نہ بن جائے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں صرف میرا یہی مقصد ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا خون اس طرح رائے گان نہ جائے حکمت عمل یہ ہے کہ ہم نظام کی طرف دیکھیں اس نظام کے ہوتے ہوئے جس نظام کے اندر ہم بیٹھے ہیں اس نظام کی ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ نہ ہماری بچیاں محفوظ رہ سکتی ہیں نہ ہمارے بچیاں محفوظ رہ سکتے ہیں دنیا کے اندر جا کے دیکھیں نظاموں کی چینجنگ آ رہی ہے نظام بدر رہے تو ہمیں ریاست کے اندر بھی چاہیے ہم غور و فکر کریں ایسا نظام کو لے کے آئے ریاست کے اندر جو مسلمان ہیں وہ یکجہ ہو کر عالم کفر کے خلاف کھڑے ہو ہمارے ریاست کے اندر جو بھی مسلمان ہیں ہمارے اندر جو فرقہ واریت ہے اس کو ایک طرف کر کے ہم ایسا محول پیدا کریں کہ ہم سیاسی بنیادوں پر کم سے کم سیاسی بنیادوں پر یکجہ ہو کر جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ہم صحیح طریقے سے ان کو جواب دے سکیں تو ضرور یہ شیئر کریں دوسرے مسلمانوں تک پوچے